سب آپ کو کہ لگتا ہے یہ صرف ایک مزاق بن کے رہ گیا ہے اوائیسی کا اس طرح اجلاس ہونا اگر اسرائیل کو بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہستے ہوں گے کہ اچھا قرار دادی ہے نا بات کی ہو رہی ہے یا یہ پریسپشن آج کی دنیا میں کوئی معنی رکھتا ہے کہ پھر اس سے لوگوں کی ایک رائے عامہ بنتی ہے اس سے کوئی پریشر کنیٹ ہوتا ہے ہم نے بائیک آٹ بھی ہوتے دیکھا ہے بھارتی پروڈکٹس کا اور کیا یہ ستاون ممالک مل کر ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہوئی نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں شاید یہ بھارت پر زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا ملائشیہ نے کچھ کہا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کا تیل ہی نہیں بند کر دیں گے سوا عرب کی عبادی ہے ان کو مسئلہ ہو گیا تو ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں ایکنومک انٹرسٹ اب یہ جو چیزیں ہیں اب مسلمان ایک بات تو کرتے ہیں کیا آئیسی فیل ہو گئی ہے یس آئیسی فیل ہو چکی ہے آئیسی نے کیا 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 ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا آرمی ٹیف جنر کمرد باجوا نے انہوں نے کہا کہ جب ان سے کشمیر کے بارے میں بات کی گئی تو اس پہ انہوں نے اعتراف کیا انہوں نے کہا کہ ہم سٹریٹیجیکلی اور پولیٹیکلی دونوں طرح سے کشمیر ہار چکے ہیں اس وقت اور اب ہمارے پاس جب ان سے پوچھا گیا پھر حل کیا تو انہوں نے کہا کہ اب صرف ایک ہی حال ہے کہ ہم بھارت کو ڈیپلومیٹیکلی انگیج کریں گو اور ہمارے پاس کوئی آپشن تو دوستو آپ نے دیکھا چھوٹا سا کلپ یہاں پر بات ہو رہی ہے OIC کا سممیٹ ہوا پاکستان میں اور پاکستان کو کافی امید ہے تھی کہ یہاں پر کسمیر کو لے کر بات ہوگی فلسطین کو لے کر بات ہوگی لیکن کچھ ہوا نے اس کے بعد پاکستان کی میڈیا کا ریاکشن دیکھئے ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات پلیز شیل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کریں سلامتے سب آپ کو کہ لگتا ہے یہ صرف ایک مزاق بن کے رہ گیا ہے OIC کا اس طرح اجلاس ہونا اگر اسرائیل کو بھارت کو کوئی فق نہیں پڑتا وہ ہستے ہوں گے کہ اچھا قرار دادی ہے نا بات کی ہو رہی ہے یہاں یہ پرسپشن آج کی دنیا میں کوئی معنی رکھتا ہے کہ پھر اس سے لوگوں کی ایک رائے عامہ بنتی ہے اس سے کوئی پریشر کنیٹ ہوتا ہے ہم نے بائیک آٹ بھی ہوتے دیکھا ہے بھارتی پروڈکٹس کا اور کیا یہ ستاون ممالک مل کر ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں شاید یہ بھارت پر زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا ملائشہ نے کچھ کہا تو انہوں نے کہا ہم آپ کا تیل ہی نہیں بند کر دیں گے سوہ عرب کی عبادی ہے ان کو مسئلہ ہو گیا تو ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں ایکنومک انٹرسٹ ہیں اس وجہ سے یہ OIC مل کر بھی کچھ نہیں کر پاتی آپ کے خیال سے ایک مزاق بن گیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح پندرہ مارچ کا دن اسلاموفوبیا کے خلاف دن منانا یہ بھی ظاہر ہے پاکستان آگے بڑھا OIC کی ظاہر ہے اس میں سارے مل کر روالت آئی تو قومت دگو میں ماننا پڑا کیا اس حالے سے بھی کوئی آپ پریکٹیکل سٹیپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن لیگ آف دی نیشنز کا حال ساری دنیا نے دیکھا تھا پاکستان نے بھی حالت اس کی دیکھی اور اس وقت جو صورتحال نظر آری OIC کی وہ لیگ آف نیشنز کے مطابق قریبا اسی طرح کی بنی ہوئی ہے ایک ایسا فورم جہاں پہ نشستن گفتن برخواستن کے علاوہ آج سا کسی بھی آپ کے اس فورم سے کوئی ایسا کانکریٹ سٹیپ نہیں اٹھایا گیا جس سے ہم یہ کہہ سکیں یا مسلم امہ کو کھٹا نہیں کیا گیا یہ ایک طرح سے کھٹا ہو جانا اور ایک دن ڈیڑھ دن دو دن بیٹھنا اس کے بعد اپنے گھروں کو چلا جانا پھر وہاں پہ جا کے کسی کو مسلم امہ کی فکر نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی جو کنزکٹیو پولیسی ہے ایسی جو ترتیب کے ساتھ بنائی جائے کہ مسلم ممالک اس پولیسی کو آگے لے کر چلیں ایسا آج تک کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا اچھی بات ہے کہ مسلم ممالک کھٹے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں اتحاد اور جگانگت کی بات کرتے ہیں میں یہاں تھوڑا سا ان ممالک کی اپنے ملک سے شروع کرتے ہوئے باقی ممالک کی صورتحال کی طرف جاؤں گا یہاں مسلم امہ کی درس دیا جاتا ہے تبلیغ کی جاتی ہے مسلم امہ کو کھٹا کریں گے آپ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے اور آپ مسلم ممالک کے ساری دنیا کے لوگ کھٹا کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب کو دیکھ لیں گے وہاں کے اندر آپ کو اختلافات کیسے نظر آتے ہیں یہاں آپ کو یو اے ای میں دیکھ لیں گے وہاں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جن کا ہم اپنے محبت بھرے دوستوں کی وجہ سے بات نہیں کرتے اور سودان اس کے ساتھ افریکن ممالک اس کے ساتھ لیبیا شام عراق ایران پھر ہمیں افغانستان پھر ہمیں یعنی کہ پولرائزیشن ہے آپ کو ہم مثلا دیسپریٹلی ہم وہ پوری باتیں ایسی پریشان کن ہیں کہ وہ ہم نہیں کر سکتے اور یہاں پہ آکے بات کرنا شروع کریں پہلے اپنے آپ کو تو اپنے ملک میں کھٹا کھا لیں ہم اپنی ملت اپنی قوم کو تو کھٹا کھا لیں ہم ایک سائے تلے ایک اس بینر کے تلے آ جائیں ہمارے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق برداشت تحمل بردباری ہونی چاہیے تب ہی ہم دوسروں کو تبلیغ کریں گے کیا وہ ہے ایک جملہ لوگوں کو نصیحت خدمیہ فصیحت تو ایسی کانفرنس سے اور ایسی اس سے کیا وہ اثر پڑتا ہے جو آپ پر دوگر صاحب نے بات کی معاشی طور پر باقی موالک میں بھی اختلافات ہوتے ہیں لیکن دیکھیں ہم پوری قوم اسلاموفوبیا کے خلاف تو اکٹھی ہے اسلام کی خلاف نفرت نہیں اس پر تو پوری قوم اکٹھی ہے اسی طرح دیگر موالک میں اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اگر یہ ہماری وجہ سے کیا ہے نا انہوں نے اسلاموفوبیا تو پندرہ مارچ کیوں رکھا ہے جس دن نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا تھا بنیادی طور پر سنڈا آرڈن جو ہے اس سے کام کر رہی تھی اس سے پہلے کئی موالک جو ہیں وہ بات کر رہے تھے ملائشیا بہت عرصے سے اس چیز کے اوپر لگا ہوا تھا اسلاموفوبیا کا دن منانا اور چیز ہے اور مسلمان کو دیکھ کے نفرت کا اظہار کرنا جو دنیا بھر کے ائرپورٹس کے اوپر مسلمان کا نام دیکھتے ہی محمد نام دیکھتے ہی ایک نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے اس کو کون رکھے گا دن منانا ماں باپ کا ماں کا دن منائے جاتا ہے کیا ساری کی ساری ماں جو ہیں وہ ان کی عزت ہو رہی ہے گھروں میں باپوں کا دن منائے جاتا ہے کیا باپ جو ہیں وہ اسیسی سال میں مزدوریہ کر کے نوجوانوں کو نہیں پاہ رہے جو جو دن منانا ایک سمبولک آپ اس کو اہمیت کینسر کا دن منائے جاتا ہے ساری دنیا سگرٹ پی رہی ہوتی ہے ڈاکٹرز بھی سگرٹ پی رہی ہوتے ہیں میں یہ ارض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو کیا ہم نے پریکٹیکلی ہم نے ایسا ہی اپنا ہیپوکریٹ دکھانا اپنے آپ کو کیا ہم اپنے اوپر نہیں لگا سکتے کوکلے بعد عاشی طور پہ ان ممالک کو عاشی طور پہ عاشی طور پہ ان کو اپنا ایک ایجنڈا لانا ہوگا اس ایجنڈے کو پورا کرانے کے لیے انہیں اپنے معاشی عداف سامنے رکھنے ہوں گے کن کن ممالک سے کس کس طرح سے کیسے تعلقات اگر اسلامی بنیادوں کو رکھنے ہیں تو پھر اسلامی علاب مزدہ صاحب اس سشو پہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں دیکھیں یورپین جونئر نے ایک دوسرے کے ساتھ ایکنومک انٹرسٹ جو ہیں وہ برسہ کر لی ہیں اب یورپین جونئر میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کی آپس میں اتنی زیادہ ٹریڈ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ ٹریڈ نہ کرے اگر پاکستان یا کوئی انڈیویجن ملک نہ بھی کرے تو ان کی اکانومی کو فرق نہیں پڑتا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر دس اسلامی ملک جو ہیں وہ نہیں ٹریڈ کرتے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یا فرانس کو آپ کرتے تو اس کو فرق نہیں پڑتا ایشو یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکنومک انٹرسٹ وابستہ کرنے پڑیں گے انفورچونٹی جو او آئی سی ابھی تک نہیں کر سکا مسئلہ یہ ہے کہ او آئی سی کے جو بڑے ملک ہیں سعودی عرب ہے گلس سٹیٹس ہیں ان سب کے جو سٹیٹس ہیں وہ یہاں تو یورپ کے ساتھ ہیں یا انڈیا کے ساتھ ہیں یا ایسے ملک کے ساتھ ہیں جو ہم جو کشمیر کی ویسے وہ یا فلسطین ہو وہ ان کو حشب کروا دیتے ہیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ او آئی سی کو چاہیے کہ یہ ایکنومک انٹرسٹ جو ہے وہ دیولپ کریں او آئی سی کے ملک آپ اس میں ٹریڈ کو بڑھائیں جو کہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا کہ آپ اس میں کوئی ٹریڈ بڑھ رہی ہے کوئی ٹریڈ ایگریمنٹس ہو رہی ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ نہیں رہا نہیں دوسری طرح آپ دیکھیں نیٹو ہے نیٹو ایک فورس ہے آپ دیکھیں کہ رشیہ نے یوکرین پر اٹیک کیا تو کس طرح اس پر پبندیاں لگ رہی ہیں معاشی پبندیاں لگ رہی ہیں سب کچھ لگ رہا ہے ہندوستان کے حوالے سے وہ آئی سی کیا کر سکی ہے کچھ بھی نہیں کر سکی اس حیل کے حوالے سے ان کی آپس میں ٹریڈ ہے نہیں ہے سب کی ٹریڈ ہے یورپ کے ساتھ ہیں یا انڈیا کے ساتھ آگیتا ہے اتنے ہیوی جو ان کی ایکنومک انٹرسٹ ہیں میں سعودیہ میں اس حوالے سے ایک اس آئیس جی کی میٹنگ میں پیچھ لیتا لگیا وہاں پر وہ بڑے سعودیہ سے بات ہوئی وہ مانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ برادر آرنا تعلق ہیں پاکستان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں عزت کرتے ہیں پاکستان کو چھوڑنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن جہاں پہ ایکنومک انٹرسٹ آتے ہیں وہ کہتے کہ ہم انڈیا کے اگینس نہیں جا سکتے بڑا اوپن لکھیں ہماری وہاں پہ اربو ڈالر کی دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا یہاں پر بات کر رہی ہو اوائیسی کو لے کر رہو کتنے ان کے مطلب کیسا ان کا ٹون ہے آپ سمجھ سکتے ہو اسی ٹون سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ اوائیسی کی میٹنگ میں ان کو گھنٹا کچھ حاصل ہوا نہیں ہے یہ لوگ سیدھا سیدھا بول رہا ہے کہ یہ سنتاون مسلم دیس بھارت سے اپنے رستے زیادہ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں اس کا امپیادو پاکستان اور پاکستان کے لیے یہ نہ کس میر کا نام لیں گے نہ فلسطین کا نام لیں گے تو دوستو آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان بس کس میر کس میر کر کر کے ان کا کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کا پرائم منسٹر ہر جگہ جا کر بھیک مانگ رہا ہے انہوں نے اپنا باپ چینج کر لیا امریکہ اب ان کو بھیک دینے کے لیے انٹرسٹڈ ہے نہیں تو اب انہوں نے اپنا باپ چائنا کو بنا لیا ہے چائنا ایک ایسا دیسہ جو بھیک نہیں دیتا کرجہ دیتا ہے کرجہ دیتا ہے بیاج کے ساتھ تو کتنے دن تم کرجہ لوگ اور کیا کیا گر بھی رکھو گے یہ تو ان فیوچر آپ کو سب کچھ پتہ چلے گا لیکن کس میر کس میر یہ لوگ جب تک کریں گے ان کی حالت بہت مطلب پتلی ہوتی رہے گی میرے کو ایسا ہی لگتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جنرل باجبہ کو لیکن میں نے ایک بیان دیا ہے کہ کس میر پر ہم مطلب پوری طرح سے ہار چکے ہیں اب ہمیں انڈیا سے ڈپلومیٹک رستے اچھے کرنے ہوں گے تب ہی کچھ بات بنے گی تو مطلب ڈپلومیٹک رستے اچھے کرنے کے بعد بھی کس میر پر آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے جنرل باجبہ صاحب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا سے آپ رستے اچھے کرو گے تو جو مہنگا آپ گے ہوں یوکرین یا رشیا سے لے رہے ہو اور خراب کوالٹی کا تو وہ سائد آپ کو یہاں سے سستہ مل سکتا ہے اور میڈیسن جو آپ ریویس کے انجیکشن لے رہے ہو چین سے جو آپ پاکستان کے کتے اگر کسی انسان کو کاٹیں گے تو چائنیز ویکسین اس پر اثر نہیں کرے گی کیونکہ وہ ویکسین چائنہ کے کتوں کیلئے بنی ہے پاکستان کے کتوں کیلئے نہیں بنی ہے تو انڈیا میں ایسی ویکسین بنتی ہے جو انڈیا کے کتوں اور پاکستان کے کتوں دونوں پر کام کر سکتی ہے تو وہ ویکسین آپ کو ملنے لگی گی وہ تو میں ایکزامپل دے رہا ہوں تو بہت ساری چیزیں پاکستان کو بہت سارا فائدہ ہوگا انڈیا کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا ہاں منی کے طور پر انڈیا کو فائدہ ہوگا کہ انڈیا پیسہ کمائے گا لیکن انڈیا پاکستان سے کتنا پیسہ کمائے گا پاکستان کو اتنا رہیس دیس ہے ہے نہیں کہ وہ بہت ساری انڈیا سے مہنگی مہنگی چیزیں لے گا لے گا تو یہی آپ کو بھی پتا ہے دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں جائے